ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کھان سے نکل کر کے محنت مزدوری کر کے آئے یا کسی بھٹیارے کیا بیٹھ کر کے آئے آپ دیکھیں تو چہروں پہ وہ رونت نہیں ہے چہروں پہ وہ نور نہیں ہے بے نور بے نور چہریں یا ایسا لگتا ہے کہ جیسے برسوں سے بیچارہ گم میں ڈوبا ہوا ہے وجہ کیا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بے نمازیوں کے چہرے سے صالحین کا نور حضور نے فرمائے صالحین کا نور اٹھتا ہے دیکھو ایک ہے سفید چمڑی اور ایک ہے نورانیت ہر سفید چمڑی والے کے چہرے پہ نور نہیں ہوتا آپ نہیں دیکھتے ہیں انگریزوں کا چہرہ دیکھ کر کے گین آتی ہے لیکن وہ جو ایک رونک ہوتی ہے چہرے پہ انوار کی بارش ہوتی ہے چہرے پہ تو نظر ایسا لگتا ہے کہ چہرے سے ہٹے ہی نہ ایک کشش ہوتی ہے نمازیوں کے چہرے پر تو حضور فرماتے ہیں کہ رونک ہٹ جاتی ہے رونک ختم ہو جاتی ہے صالحین کا نور چہرے سے ہٹ جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک فرمان اور بھی ہے کہ سجدے کی برکت اگر رات کے سجدے آپ نے کیے ہیں تو سجدے کی برکت صبح کو ظاہر ہوتی اور اگر آپ نے رات کو گناہ کیا ہے تو گناہ کی نوست بھی صبح کو ظاہر ہوتی چہرے عجیب سے لگتے ہیں تو چہرے بتاتے ہیں اور یہاں بھی اور قیامت میں بھی اس لئے صالحین کا نور اگر چہرے پہ چاہیے میں سابن سے مو دونے کو منع نہیں کرتا میں فیس واس کے استعمال سے آپ کو منع نہیں کرتا جائز ہے اگر اس کے اندر کوئی ناجائز اشیاء کی ملاوٹ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو حسن پسند ہے زینت پسند ہے لیکن اگر چہرے پہ واقعی نورانیت چاہیے تو اس کے لئے سجدوں کی کسرت چاہیے آپ دیکھیں اسی لئے فرمایا گیا کہ ولی کی پہچان یہ ہے توجہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آجائے ولی کی پہچان کی ہے اس کو دیکھو دو خدا یاد آجائے اور خدا کس کو دیکھ کر یاد آجائے جب تک کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا خدا اس کو دیکھ کر یاد نہیں آئے گا تو پتہ چلا کہ ہر ولی نمازی ہوتا ہے بے نمازی کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا نماز کی اہمیت ہے فرمایا تیسری چیز تیسری مسئیبت جو اس کو آتی ہے کہ جب بھی وہ کوئی عبادت کرتا ہے نماز کو چھوڑ کے کوئی بھی وہ نفل کام کرتا ہے تو اس کے نفل کام کی برکتیں اس کو نہیں ملتی نماز کو چھوڑ کر وہ جتنے بھی نیکیوں کے کام کرتا ہے اس کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی اس لیے کہ جس کی نماز قبول ہے اس کی دوسری عبادتیں بھی قبول ہیں اگر وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے تو دوسرے کاموں کی برکت سے وہ محروم ہوگا اب یہاں بڑی معذرت کے ساتھ ایک چپتی بھی بات اذکرتا ہوں کہ ہم فرائض کو چھوڑ کر نوافل کے اندر بہت محنت کرتے بیمار کے عدد کو جا رہے ہیں سواب ملے گا مزارہ کے فاتحہ کے لئے جا رہے ہیں سواب ملے گا قرآن خانی کر کر آنے سواب ملے گا نماز کا ہی ٹھکانہ نہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ جس نے نماز ترک کر دی وہ دوسری عبادتوں کی برکتوں سے محروم ہو جائے گا تین مصیبتیں ہو گئی اب اگر چاہتے ہو کہ عبادتوں کی برکت ملے تو نماز کی پابندی کریں چوتھی مصیبت وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جاتی مولک ہو جاتی اس کی دعا باب اجابتِ الائی سے جا کر ٹکراتی نہیں دیکھو کتنوں کو ہم نے شکایت کرتے دیکھا ہے مولانا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کہ بھائی میرے بھائی کیسے قبول ہوگی دعا قبول کیسے ہوگی تو تو اللہ کی عبادت کے لئے کمر بستا نہیں ہے تجھے دوستوں کے لئے ٹائم ہے تجھے کرکٹ کے لئے ٹائم ہے تجھے گیم کے لئے ٹائم ہے تجھے کپڑوں کے لئے ٹائم ہے تجھے میک اپ کے لئے ٹائم ہے تجھے بیت الخلا جانے کے لئے ٹائم ہے اللہ کے گھر میں آنے کے لئے تجھے ٹائم نہیں دعا کیسے قبول ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا